لَوْ تَنَاهَيْتُمْ إِلَىٰ سِرِّ الْحَيَا وَصَنَعْتُمْ كَائِنًا حَيًّا نَرَىٰ لَمْ نَزِدْ إِلَّا يَقِينًا بِالْإِلَىٰ لَمْ نَزِدْ إِلَّا يَقِينًا بِالْإِلَىٰ پشابر سے پوچھتے ہیں اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس کے ساتھ ملنا جلنا اور کھانا پینا ترک کرنے سے ہم بناگار تو نہیں ہوں کس کس کے ساتھ کھانا پینا ترک کریں گے آج کل تو زیادہ تر لوگ نماز نہیں پڑھتے تو اور اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے کھانا پینا ترک کرنے سے وہ اور دینداروں سے دور ہو جائے گا تو اس لیے اس زمانے میں جو دین کی تبلیغ کا طریقہ ہے وہ نہیں ہے جو پہلے تھا پہلے تو سو فیصد لوگ نمازی ہوتے تھے اگر کوئی ایک آدھ بے نمازی ہو تو بائیکارڈ کرنے سے فائدہ ہے تو اس لیے ترک نہیں کرنا چاہیے زمانے میں محبت سے اس کو سمجھانا چاہیے اور پھر خود بھی حرج میں پڑھ جائے گا انسان ایک شخص بے نمازی ہے دوسرا داری کاٹتا ہے تیسرا روزے چھوڑتا ہے تو نیک لوگ تو بہت کم ہیں معاشرے میں تو اس لیے ایسی چیزوں میں جس میں شریعت کی طرف سے پابندی نہیں ہے تو خود اپنے اوپر خامخہ کی شدت نہیں کرنی چاہیے مسلط نہیں کرنی چاہیے البتہ آپ کے کوئی قریبی رشدار ہے کوئی قریبی ریلیٹیو ہے جو نماز پڑھتا تھا اور اس نے نماز چھوڑ دی ہے اس کو تنبیہ کے لیے آپ تاکہ اس کو جرم کا حساس ہو اور آپ سمجھتے ہوں کہ حساس ہوگا اس کو پھر وقتی طور پر بائیکارڈ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے